بسم اللہ الرحمن الرحیم موزد سامین السلام علیکم دہ ہسٹورینز کی ایک اور ویڈیو میں خوش آمد سامین آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے انسانی تاریخ کی دست بہترین اجادات کے بارے اپنی ویڈیو سے پہلے ضروری بات کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل دہ ہسٹورینز سبسکرائب نہیں تو جلد جلد ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سامین نمبر دس پہ آتی ہیں گاڑیوں گاڑیوں نے انسانی رہن سین کے نظام کو یکسر تبدیل کر دیا ہے گاڑیوں کی وجہ سے نکل و حرکت میں جو آسانی پیدا ہوئی ہے وہ پہلے نہیں ہوئی تھی طویل فاصلے کو جو کہ کبھی دینوں پر محیط ہوتے تھے اب سمٹ کر گھنٹو تک آگئے ہیں سفر کی آسانی کی بدولت پہلے شہروں میں رہنے کو ترجیح دیتے تھے اب وہ لوگ شہر کی ارد گرد اور نواح میں رہنے لگیں نمبر نو میں آتا ہے صفائی کا نظام صفائی کی نظام کی وجہ سے لوگ بہت خوشحال اور بھرپور زندگی گزار رہے ہیں خاص کر جدید شہروں کے ڈیزائن اس طرز پر بنائے گئے ہیں کہ بارش اور دوسرے پانی کی نکاسی نہائیت منظم اور آسان ہو گئی ہے پرتا ہو گیا ہے نمبر آت پر ہے پیہ اور ایکسل یعنی ویل ایکسل یہ اجاد ہماری اجادات کی فہرست باہر نہیں نکل سکتی کیونکہ یہ وہ اجاد ہے جس نے انسانی ترقی کا پیہ چلایا ہے حتیٰ کہ پینتی سو قبل مسیح میں بھی پیہ زیر استعمال تھا کاربار کی ترقی پیہ اور ایکسل کے ساتھ جوڑی ہے پیوں نے ہمیں اس قابل بنا دیا ہے کہ ہم اب کہیں بھی آ جا سکتے ہیں اور بہ آسانی اپنے کاربار کو دنیا میں پھیلا سکتے ہیں زارائے آمد و رفت کا سارا دارومدار پیہ پر ہے سامین نمبر سات پر ہے فیول انجن یہ بات ہم جانتے ہیں کہ سٹیم انجن بھی ایک بہترین اجاد ہے مگر فیول انجن نے ہماری زندگی آسان کر دی کیونکہ اس کا سائز چھوٹا ہے ہمیں اب اس چیز کی ضرورت نہیں کہ ہم کوئلے دہکا کر انجن چلائیں کیونکہ اب ہمارے پاس کمبسٹیبل انجن موجود ہے اس کے بغیر آج بھی ہم آنے جانے کے لیے ٹرین کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں گاڑیوں کا نام و نشان نہ ہوتا اور ہم آج بھی کینچیوں کے ساتھ گھاس پودوں اور درختوں کی کٹائی کر رہے ہوتے ہیں دنیا میں آنے والے پہلے انسان سے بھی ایک مخصود زبان میں کلام کیا ہے بہرحال زبان پر غور کیا جائے تو ایک عجوبہ سی معلوم ہو مختلف علاقوں کی مختلف اقوام کی زبان مختلف ہے غور کریں تو مختلف قسم کی آوازوں کا ایک حرف اور ان حروف کا ایک لفظ بنتا ہے اور وہ الفاظ ایسے جملے بناتے ہیں جو کہ سمجھ میں آتے ہیں یہ ایک عجوبہ نہیں تو اور کیا ہے ذرا سوچئے کہ زبان کے بغیر ہمارے زندگی کیسی ہوتی نمبر پانچ پر ہیں سیمی کنڈکٹرز جیسے کہ آپ ہماری یہ ویڈیو اپنے موبائل لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر پر دیکھ رہے ہوں گے اور روز ٹی وی پروگرام بھی دیکھتے ہوں گے یہ سب ممکن نہ ہوتا اگر سائنس کی دنیا میں سیمی کنڈکٹر کی ایجاد نہ ہوتی آئے تمام دنیا میں جتنی بھی الیکٹرونک ترقی ہو رہی ہے وہ سیمی کنڈکٹر کی مرہونے منت ہے اس ایک ایجاد نے ہمارے لیے نت نئی ایجادات کی راہ ہموار کی ہے اس کی بدولت آج ہم کوسوں دور بیٹھے سات سمندر پار اپنے کسی پیارے کے ساتھ براہ راست ویڈیو کال کر سکتے ہیں بہت دور خلا میں کہکشاؤں کی تصویر لے سکتے ہیں اور دوسرے سیاروں پر تحقیق کرنے کے قابل ہو گئے ہیں نمبر چار پر ہے کتب نما یعنی کے کمپس تاروں کے ذریعے سمت کا معلوم کرنا ایک دلچسپ ہنر ہے مگر یہ ہنر دن کے اجالے میں کام نہیں آسکتا یا اگر بازنوں سے بھری رات ہو تو بھی یہ ہنر بے سود ہے کمپس نے ہماری یہ پریشانی دور کر دی اس کے ذریعے ملہ اپنے وطن سے دور دراز کے علاقوں کا سفر کرنے کے قابل ہوئے ہیں اس ایجاد نے نتنے تجارتی راستے اور مواقع کھولے ہیں نمبر تین پر ہے بلب آج ہمیں بلب ایک عام سی پروڈکٹ لگتا ہے مگر اس بلب نے انسانی تاریخ میں ایک انقلابی تبدیلی لائی ہے پہلے پہل لوگ صرف دن کی روشنی میں کام کرتے تھے اور رات ہوتے ہی سارے کام کائی ٹھپ ہو جاتے تھے مگر بلب کی ایجاد کے بعد رات کو بھی روشنیاں پھیل گئیں اور کام کے اوقاتِ کار آدھی رات تک بڑھ گئے ہیں جس سے لوگوں کی سہولت اور معاشی ترقی میں اضافہ ہوا ہے نمبر دو پر ہے کمپیوٹر گزشتہ پچاس سال سے دن بدن کمپیوٹر ہر شعبہ زندگی کو اپنے حصار میں لیتا جا رہا ہے اور اب لگتا ہے دنیا کو کوئی کام اس کے بغیر ممکن نہیں ہے خلا میں جانا اس کے بغیر ممکن نہیں ہماری بہترین اجادات بھی اس کمپیوٹر کی محنونے میں منت ہیں حیرت انگیز طور پر کمپیوٹر دن بدن ترقی کرتا جا رہا ہے نمبر ایک پر ہے انٹرنیٹ سامین آرٹیفیشل انٹیلینس نے انسانی تاریخ کی بہترین اجاد انٹرنیٹ کو جنم دیا لانس رابرٹس جو کہ اس کے موجود ہیں ہم ان کے ممنون ہیں کیونکہ اس اجاد نے ہر چیز تبدیل کر دی ہے ہوا وہ ہمارا طرز زندگی ہو نقشے بنانا ہو رابطہ کرنا ہو تعلیم صحت یا کاروبار اس اجاد کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اب یہ اس سے بڑی اجاد کی بنیاد فراہم کر رہا ہے آپ سوچیں اگر آپ کی زندگی میں انٹرنیٹ نہ ہوتا تو آپ کی زندگی کیسی ہوتی سامین جیت ہی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی اپنی پسند کا اظہار ہمارے کومنٹ سیکشن میں ضرور کریں